اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ہیکنگ سے ریلیٹڈ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ٹیکنیکل تنویر اسکر بھائی ہیں جن کا چینل ہیک ہو گیا تھا بہت سارے لوگوں نے اس کی اوپر ویڈیوز بنائی میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں کچھ انتظار کر رہا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ میں تھوڑا سا کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے کیا یہ واقعی چینل ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا تو میں ہر چیز کو ویریفائی کرنا چاہ رہا تھا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اس سے ہماری حوصلہ وزائی ہوتے ہیں چلیئے جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل تو نویر اسکر بھائی کا چینل ہیک ہو گیا تھا اور اس میں ہنڈیڈ پرچنٹ کنفرم بات ہے ان کا چینل واقعی ہیک ہو گیا تھا کیونکہ اس جیسا بندہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتا جتنا میرا ایکسپیرینس ہے جتنا میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ وہ ہر دوسرے تیسرے بندے کی اس نے ہیلپ کی ہے آپ کی میری جتنے بھی نئے یوٹیوبرز ہیں یا جن کو یوٹیوب کے اندر پیمٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتا ہے یوٹیوب سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتا ہے تو وہ ان کی ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتا تنویر اسکر بھائی کا چینل ہیک ہوا تو انہوں نے ویڈیو بنائی ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے آپ ہم سب کو ایک ہر چیز کلیر بتا دی کہ واقعی میرا چینل ہیک ہو گیا ہے اب چینل ہیک کیسے ہوا یہ ان کو بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا کیونکہ انہوں نے ہر لحاظ سے ویریفیکیشن ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کی ہوئی تھی کوڈ کی ویریفیکیشن کی ہوئی تھی ایس ایم ایس ویریفیکیشن کی ہوئی تھی ہر چیز یعنی کہ انہوں نے جو آپ ہم اپنی طرف سے جتنا ہمارا نالج دماغ کام کرتا ہے کہ اس طرح چینل ہیک نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کی ہوئی تھی تو یہ ایک alert ہے ہم سب کے لیے کہ چینل کسی کا بھی hack ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو ہم کر لیں تو ہمارا چینل hack ہونے سے بس سکتا ہے تو وہ چیزیں میں آج آپ سے شیئر کروں گا لیکن تیکنیکل تنویر اسکر بھائی ہے میری طرف سے آپ کو مبارک بات کہ آپ کا چینل recover ہو گیا ہے ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے آپ کے لیے دعائیں کی تھی دل سے دعائیں کی تھی اور اللہ تعالی نے کیونکہ آپ کی محنت تھی پچھلے تین سالوں کی محنت تھی آپ نے بہت محنت کی اور آپ ایک ریگولر یوٹیوبر ہیں جو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی ویڈیوز ویری یوسفل ہوتی ہے بلکہ میں نے بھی آپ کی ویڈیوز سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اب بھی میں سیکھتا ہوں یا سمٹم مجھے کوئی ایسا ٹاپک نہیں مل رہا ہوتا کہ جس کے اوپر میں ویڈیو بنا ہوں تو میں آپ کی ویڈیوز میں سے وہ ٹاپک چوز کر لیتا ہوں تو اس کو اپنے انداز سے ویڈیو بنا کے آگے میسیج گنوے کرتا ہوں تو آپ اس لحاظ سے ایک اچھے یوٹیوبر ہیں میں آپ سے کافی انسپائر ہوں اللہ تعالی آپ کو اور کامیاب کرے اور جہاں تک بات ہے دوستو آپ اپنے یوٹیوب چینل کو کیسے تھوڑا سا ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں جب بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی کے اندر جی میل ایڈریس یوٹیوب والا جس کے اوپر آپ نے یوٹیوب بنایا ہوا ہے وہ لاغ ان کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنا کام کرنے کے بعد جیسے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جو بھی کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو لاغ آؤٹ کر لیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا آئی ڈی لاغ آؤٹ ہوگا تو اس میں پھر آپ کا چینل ہیک نہیں ہو سکے گا آف لائن ہوگا تو ہیک نہیں ہو سکے گا اور دوسرا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ہو جس میں ایس 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 اور کال ویریفیکیشن جی میل ایڈریس ویریفیکیشن ہونی چاہے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا چینل ہے ہیک نہیں ہوگا دوسری سب سے اہم چیز کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے موبائل کے اندر اپنا جی میل اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل یا ویڈیو اپلوڈ کریں اس میں موبائل کے اندر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چینل بہت ہی کم ہیک ہوتے ہیں یعنی کہ 90% چانسز ہیں کہ ہمارا چینل ہیک نہیں ہو سکتا کچھ پوائنٹس تھے اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارا چینل ہیک ہونے سے بچ جائے گا تو کوشش کریں اپنے جو چینل ہے آپ موبائل کے اوپر ہی رن کریں موبائل کے اوپر ویڈیوز ایڈٹ کریں اور موبائل سے ہی اپلوڈ کریں اور جب آپ آف لائن ہوتے ہیں تو آپ لاگ آٹ ہو جائیں اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے آپ کا چینل جو ہے ہیک ہونے سے بچ جاتا ہے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے لئے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں تو میں بھی ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں اور زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں موبائل سے ہی ویڈیو بناوں اور موبائل سے ہی اپلوڈ کر لوں ویڈیو پر میں اپلوڈ کرتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو میرا ٹائم بھی بچ جاتا ہے ویڈیو آسانی سے اپلوڈ ہو جاتی ہے اور نیٹ کی سپیڈ بھی اچھی مجھے مل جاتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو کینلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کیلئے زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار